ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے امراللہ صالحہ اس وقت پنجشیر میں موجود ہیں اور انہوں نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں پنجشیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں طالبان آج تک قبضہ نہیں کر پائے ہیں اس علاقے پر جب طالبان کی پہلی حکومت آئی تھی تب بھی طالبان اس علاقے پر قبضہ نہیں کر پائے تھے اب جب طالبان نے دوبارہ سے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے تو اب طالبان پنجشیر پر بھی اپنا کنٹرول چاہتے ہیں اور اس علاقے میں افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالحہ اور احمد مسود موجود ہیں امراللہ صالحہ کا کچھ دیر قبل ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے طالبان کو ایمبس زون میں گھیر لیا ہے اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس بھیجیں گے جس کے بعد خدشہ تھا کہ ایک مکمل وار اس علاقے میں شروع ہو سکتی ہے امراللہ صالحہ نے کہا تھا کہ انہوں نے سلنگ ہائیوے بھی بند کر دیا ہے اب طالبان بھاگ نہیں پائیں گے اب اس کے بعد امراللہ صالحہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تین سو طالبان مار دئیے ہیں اس خبر کو برطانوی میڈیا بھی چلا رہا ہے کہ نوردن الائنس نے تین سو طالبان کو مار ڈالا ہے اس کے جواب میں ابھی تک تو طالبان نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی سپاہی نہیں مرا یہ خبر جھوٹی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پنشیر کا معاملہ جنگ سے حل کیا جاتا ہے یا بات چیت سے